ایک بندے نے یوں بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو میں نے کہا الحمدللہ اس نے کہا امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے تمہارا مذہب کتنا للد ہے کہ تم لڑکی کی طرف مذہب منصوب کرتے ہو میں نے کہا جہالت ہو تو تم سے سکھے اور علم ہو تو امام ابو حنیفہ کے شگل تو اسے لے ظالم امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے ایک تو تمہیں تاریخ کا نہیں پتا ان کا ایک بیٹا جسے ہم مات کہتے ہیں اس کے علاوہ گرینہ اولاد بھی نہیں لڑکی بھی نہیں تمہیں تاریخ کا بھی علم نہیں ہے اور تم دلائل بھی نہیں سمجھتے عربی لغت میں جس طرح باپ کے لئے لفظیں ابن استعمال کرتے ہیں اسی طرح والا کے لئے لفظیں ابن استعمال کرتے ہیں نام عبدالرحمن بن سخرا ہے رضی اللہ عنہ ہو کہتے ابو حریرہ ہے ملی والا نام عبداللہ بن ابو قحافہ ہے کہتے ابو بکر ہے بیل کرنے والا تو نام علی بن نبی طالب ہے کہتے ابو طراب ہے مٹی والا نام نومان بن ثابت ہے کہتے ہیں ابو حنیفہ حنیفہ والا اب حنیفہ کا معنی بیٹی نہیں ہے حنیفہ کا معنی دواد بھی ہے امام ابو حنیفہ نے اتنا لکھوایا ہے کہ دواد والے کے نام سے شورت ہو گئی ہے یا حنیفہ ملت حنیفہ کا نام ہے کہ جس میں باطل کا شباہ بھی نہ ہو امام ابو حنیفہ نے وہ تین لکھوایا ہے کہ جا حق ہے اور اس میں باطل کا شبہ بھی نہیں ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا بے تم جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے خود کو ہنفی کہتے ہو تم ہنفی کہنے کی بجائے خود کو محمدی کہ لیا کرو میں نے کہا یار تمہارے پاس علم نہیں ہے ورنہ اتنی بڑی غلطی تم کبھی نہ کہتے اب دھوکہ دینے کے لیے ایک بندہ امو کرے گا ایک نوجوان کو پکڑا ساتھ خود کرا ہوا اور ایک بابا جی جو آدم نے ان کو سالس بنا لیا اچھا بابا جی ہماری بات سنیں اور فیصلہ آپ فرمائیں بابا جی بھی خوش ہے کہ چلو مجھے کبھی گرنوالوں نے نہیں پوچھا آج کسی نے سالس تو مجھے بھی مانا ہے نا اب یہ سالس بننے پر خوش ہے یہ نوجوان دلیل لیتا ہے کہ بابا جی میرا مذہب محمدی ہے اس کا مذہب بھنفی ہے آپ بتائیں ترجیح کس کو دیں گے بابا جی کہ بیٹا مذہب محمدی کو کہ انہوں نے کلمج حضرت محمد کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کا کیس تھا وہ بھی انپڑ اور جس نے فیصلہ دیا وہ بھی انپڑ ہے لوگ کہتے ہیں مولنا بجا کیا ہے اگر کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے امنہ کا حنفی کہنا چاہیے کہتے ہیں محمدی کہنے میں کیا حنفی ہے میں نے کہا ظالم مذہب عربی زبان کا لفظ ہے اور مذہب کمانا راستہ ہوتا ہے جب آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے وہ پوچھتا ہے آپ کا راستہ کیا ہے ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے ہماری منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے اور ہماری منزل رسول اللہ ہے تو مذہب کمانا تو راستہ ہے ہم نے اپنا مذہب ابو حنیفہ کو بنایا راستہ رسول اللہ کو بنا لیا آپ آج کے سیمینار میں یا جناس سپر مارکیر ہیلوے پورٹر میں پہنچے ہیں تو ایک راستہ تو نہیں آیا منزل آپ کی یہ ہے اور راستے کئی لگے ہیں مدینہ منورہ ہماری منزل ہے اس کو راستے کئی ہیں ایک راستہ امام شافی کا ہے ایک راستہ امام احمد کا ہے ایک راستہ امام مالک کا ہے اور ایک راستہ امام ابو حریفہ کا ہے یہ تو منزل کی کمال ہوتی ہے کہ اس کی طرف راستہ ایک منزل بلکہ کئی راستے جائیں ہم نے منزل تک پہنچنا ہے راستہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں